ہم نے یہ پڑھا کہ ہر بندہ صرف یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑا ہے اور پھولوں کی بھی یہی آباز ہے کہ چاند سورج کو دیکھو اور درختوں اور پتھروں کو دیکھو کہ صرف وہی لائے کے سنا ہے اسی کی عبادت کرنی چاہیے کہ وہ ہمارا خدا ہے اور اس کی عبادت کرنی چاہیے ہر چیز سب اسی کی حکم کی محتاج ہے قرآن شریف میں بھی بیان کیا گیا ہے شاہر شہر میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تو بڑا رحیم و قریم ہے اور تیری سلام اس سے بڑھکا کیا ہوگی کہ تیری عبادت کی جائے اور ہر بندہ اس قائنات میں ہر ذرہ ذرہ تیری حکم کا محتاج ہے